موسیقی 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 ہیں اس کے جوڑ کے اپر موجود ہیں اور یہاں پر گرینڈ آپریشن ہوا ہے یہاں پر سب سے بڑا آپریشن بڑے بڑے بل بورڈز کے خلاف ہوا ہے اور یہ بل بورڈز اتارنے میں بہت زیادہ دکت پیش آئی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو بل بورڈز بڑے بڑے لگے تھے ان کو اتارنے کے لیے پورے علاقے کی بابدہ کے ساتھ لیسکو کے ساتھ کورڈینیشن کے بعد جو بجلی ہے وہ بند کی گئی محسل کی گئی اور اس کے بعد یہ گرینڈ آپریشن کیا گیا اگر میرا کیامرامن آپ کو دکھا سکے تو بڑے بڑے ٹی آر گارڈرز یہاں پر لگے ہیں جن کو کٹا گیا ہے ویلڈنگ کی مدد سے ان کو کٹنے کے بعد یہ جو بل بورڈز ہیں یہ اتارے گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائنے امران ملک صاحب بھی موجود ہیں پرگرام میں امران ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے محمود مسعود تمانہ صاحب جو ہیں میٹرو پولیکچن کوپریشن کے چیف آفیسر ہے پرگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے بل بورڈز کے خلاف جو آپریشن کر دیا یہ بہت بڑا مارکہ ہے یہ ایک مافیا ہے جن کے ماہانہ بہت زارا خرچہ نکلتا ہے قرائے کے اوپر بل بورڈز دیے جاتے ہیں جو بھی کیلی کمیونکیشن کمپنیز ہو کوئی موبائل فان کی ایڈ ہو اس کے بہت زیادہ خرچے کے بعد اس کو بل بورڈ دیا جاتا ہے اور اکثر بل بورڈز کے اوپر ہم جب گھر جا رہے ہیں ہوں دفتر آ رہے ہیں تو دیکھا ہے کہ ٹو لٹ کا نشان لگا ہوتا ہے سالانہ انگر ابھی نہیں ہوتا ہے تو مافیا کے خلاف کس طرح سے لڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو وری مچ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے جو کہ میٹرپولیٹن کارپریشن لاہور نے کیا ہے لیکن اس کا تمام تر کریڈٹ اصل میں جو جاتا ہے وہ جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کو جاتا ہے سب چیزیں کاتی گئی ہیں امران ملک صاحب اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کام پی ایچ اے کا تھا اور یہ کام سوپا گیا میٹرپولیٹن کارپریشن کو ہاں جی بالکل چونکہ ڈائریکشن ہائی کورٹ کی طرف سے آگی تھی اور جب ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہوتی ہے پھر قانون جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کی وجہ سے قانون فہموش ہو جاتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا پھر قانون یہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا یہ احکامات کے اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ان کو کرنا پڑنا ہے اب اب یہ صورتحال ہے کہ یہ اتنی امارتوں میں دھانچیں نکلائیں ہیں خطرناک قسم کی یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں ہمیں اور دیکھیں آگے بورڈ لگائے ہوئے تھے کبھی بھی کوئی حادثہ بڑا بھی ہو سکتا تھا ابھی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جسس شانتیلال کی بیلڈنگ جو حالی کروایا جو اس کے ہار روڈ کے مین پر تھی یہ انیس سو اکیس میں بنائے گئی انیس سو کتر بہتر کے بعد یہ بیگر کے نیچے سے برامڈا جو حالی کروایا جو آپ نے اپنے ٹاپ سٹوری کے پیشلے پروگرم میں بھی دکھایا اب یہ پورے یہ پورے ہار روڈ کے اوپر سے بہتر بورڈ اتارے گئے ہیں اور تقریباً یہ بتیس کے قریب تمندہ سا بیلڈنگز ہیں جہاں سے پلازیں ہیں یہ بورڈ اتارے گئے ہیں امیان ملی صاحب کتا کلامی کے لیے معذر چاہتی ہوں بحث ہم جتنی کر لیں آب ویڈنس پروگرام ہم جتنے مرضی کر لیں اپنے پروگرام جتنے مرضی کنٹکٹ کر لیں لیکن عوام کا یہ حال ہے کہ جہاں سے ہم نے گزرنا ہے فوٹ پارک کے اوپر اپنا جو بھیکل ہے وہ پارٹ کر کے چلے جائیں گے یہ بھی آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ پیڈیسٹ سٹیڈین کو راستہ دلوانا ہے اور اس طرح کی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ٹکڑاؤ ہے دیکھئے بات موٹر سائیکل دیکھ لیجیے وہاں ہم گزریں گے کہاں سے میں بلکل موٹر سائیکل دیکھ رہا ہوں اصل میں مدہ تو یہ ہے کمنہ صاحب آپ اس کے اوپر سے اتر کے نیجی آئے تاکہ آپ کو مدہ لگے کتنی نکافٹیں آتی ہیں راستہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو بقاعدہ جو ہماری ہائی کوڈ ایڈریس کر رہی ہے اس مال روڈ بیوٹیفکیشن میں نہ صرف ایم سی ایل بلکہ اس کے ساتھ جسٹک ایڈمسٹیشن لاہور پارکنگ کمپنی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان سب کو آن بولڈ لیا گیا ہے اور آپ اگر دیکھیں مال روڈ کے اوپر آپ ٹریول کریں تو پول جسٹس صاحب نے لگوائے ہیں تاکہ اس پول سے باہر کوئی موٹر سیکل نہیں آسکے گی یہاں پہ ایک کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا پارکنگ پہ اس کو بھی آئیکن نے چھڑوایا تو یہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ہم منزل کی طرف رما دھما ہیں منزل کی طرف رما دھما ہیں ہم دوبارہ سے اسی بات کو چھیڑیں گے ابھی کچھ دکانداروں سے میری بات ہوئی ہے وہ اول ویلڈنگز کے وہ تاجر ہیں جن کے اوپر ابھی پینٹ کا کام چل رہا ہے ان کا یہ ایک شکایت ہے جو کہ ہم لے کر آئے ہیں کہ جو اوپریشن تھا گرینڈ اوپریشن دجاوزاد کے خلاف وہ رات کو دو بجے کیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں نوٹس دے دیا جاتا پندرہ نہیں دس دنوں کا دس نہیں پانچ دنوں کا پانچ نہیں پانچ گھنٹوں کا تاکہ ہم ہمارا نقصان کم سے کم ہو سکتا رات کو اوپریشن کر کے گئے لائٹے لٹک رہی تھیں ہماری ہمارا سامان باہر پڑا تھا اور ہمیں معلوم تک نہیں تھا تو یہ تو ایک بری بات نہیں ہے مدیہ یہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ میں اس اوپریشن کے ساتھ ساتھ چر رہا ہوں جون جولائی اگس اور یہ سبتمبر ہے یہ چار ماہ سے اوپریشن جاری ہے اور تین دفعہ ان کو نوٹس جا چکے ہیں قانون کے مطابق انہوں نے سب کو نوٹس دیئے یہ اچھی بات ہے کہ جواب آنئر ہو گیا ہے جواب بھی آنئر ہو گیا ہے بیوٹی فل لاہور کا جو ہمارا مشن تھا لاہور نیوز کا ہائی کورٹ کے موزی جسی صاحب نے ہماری ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی تھی کہ ان کا اوپریشن بھی روزانہ دکھائی ہے کیا کرتے ہیں اور روزانہ دکھاتے رہے اور انہوں نے بقیدہ دکانداروں کو یہاں پہ نوٹس دیئے مگر وہی بات آگیا ہے آپ نے ابھی ایک بائک دکھائی ہے آگے دیکھیں آپ کو ہزاروں بائک سے نظر رہیں گی یہاں پہ ساڑھے آٹھ مزے کی بات یہ دوسری بھی آ چکی ہے ساڑھے آٹھ ہزار بائک یہاں پہ آتی ہے یہ صرف دکانداروں کی جو وزیٹر یہاں پہ آتے ہیں جو لوگ سمان خریدنے آتے ہیں وہ کہاں پہ لگائیں گے ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ باہر بائک لگانا یعنی کہ گاڑی یہ دکان وہ ہے یعنی کہ بیس فوڈ کا راستہ اس نے باہر سے مل لی ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے جہاں پہ تمام تر الائیڈ میک میں جس میں پارکنگ کمپنی آتی ہے اب یہ چیف آفیسر میٹرپیٹن کارپریشن ہے ان کے انڈر پارکنگ کمپنی نہیں ہے ابھی پارکنگ کمپنی والے کو بلائیں گے چارجز دیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے محمود صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی عمران ملک صاحب نے ایک جو تاجیر کا جواب اونر دیا ہے ابھی کہ ان کو نوڈنسس بھی جاری کیے گئے تھے اور یہ تین مہینوں سے آپرشن چل بھی رہا ہے ابھی اگر آپ پیچھے نظر دوڑائیں تو یہ مائنسیٹ ہے دکانداروں کا اور ان مائنسیٹ کے خلاف آپ کا آپرشن ہے ایک کو تجاوزات کے خلاف بھی ہے اور ایک ذہنیت کے خلاف بھی ہے یہاں پر ابھی بھی باہر رکھ کے سپیکرز لگائے جا رہے ہیں یہاں بھی دکانوں کی جو چیزیں وہ باہر رکھی گئی ہیں جبکہ پات پہ پیڈسٹیڈین کو جگہ دینا یہ ان کا قانونی فرض ہے اس مائنسیٹ کے خلاف کس طرح سے آپرشن کریں گے دیکھئے یہ دو تجاوزات ہیں تجاوز کیا ہوتا ہے بڑھنا ایک تجاوز آپ یہ بورڈوں کی شکل میں دیکھ رہا ہے جن کو اتارا اور ایک تجاوز جو ذہن کے اوپر کر دی گئی ہے تو یہ دونوں تجاوزات کے خلاف ہمیں اکٹھے ہو کے چلنا ہے یہ اگر ایک منٹ کے لیے اپنی سرکاری حصیت آپ چھوڑ دیں میں بھی تو ایک کام آدمی کی طرح انہی فٹ پات پہ پھیڑوں گا آپ بھی پھیڑیں گی مجھے تو پھڑنے کے لیے فٹ پات ملتے ہی نہیں اچھا انہوں نے ایک بات سوئی اور یہ بینر اترین شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ یہ چیز چیف آفیسر کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے یہ پہلے کہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ پہلے تجاوزات کیوں نہیں ہتم ہوتے ہیں کیمرہ میں ضرور کیسٹ کروں گے کہ ہم ہمارے یہاں پہ پر پروگرام شروع کرنے کے بعد یہ جو یہاں پہ بینرز لگے ہیں ان کو اتارنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے اچھا بات ایک ہو رہی تھی آپ کی غیر موجودگی میں امران ملک صاحب مائنسیٹ کے خلاف بھی آپریشن کرنا ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں دوبارہ سے تجاوزات لگ جاتے ہیں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تجاوزات ہٹ جاتے ہیں تو ایک مائنسیٹ ہے جس کے خلاف آپریشن کرنا ہے ابھی محمود صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو بھی چلنے کے لیے درکار ہوتے ہیں فٹ بات تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب گھر سے ایوننگ ووک کیلئے نکلا جائے تو فٹ بات نہیں ملتے فٹ بات کے اوپر ریڈیاں ملتی ہیں چاہے آپ اچھے علاقے میں ہی کونہ رہ رہے ہو اور برے علاقوں کی جب گرے انہسینس یہ کہہ دیں کہ انڈر ڈیولپ علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں تو فٹ بات ہیں ہی نہیں دیکھیں جی امدیحہ ایک بزار کے اوپر چار ماہ لگ گئے ہیں ابھی ابھی صرف ہم نے بورڈ ہوتا رہے ہیں ابھی آپ کو تاروں کے کچھ بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جو بیوٹیفل لہور میں آتے ہیں اور اس کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے مگر ایک ایک دکاندان نے دو دو آگے سٹار ہولڈر پٹھائے ہوئے ہیں یہ کاؤنٹرز پر بیڈن روڈ ہے ساتھ ہر جگہ پہ یہی صورت ہے یہ ایک بہت بڑا مائنشٹ مافی ہے جس کے لیے ان کو یہاں پہ کم از کم کم از کم ایک یہاں پہ کیمپ لگانا پڑے گا ایک ٹرک یہاں پہ کھڑا ہو ایک یہ گندے نالے کے پاس ٹرک کھڑا ہو وہاں پر ان کو کیمپ لگانا پڑے گا تاں کہ ان کا ایک ہورڈ رے اور یہاں پر ایم آر ریگولیشن زبیر وٹو صاحب بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ تجاوزہ جتنا بھی ہور ہے یہ ان کے انڈر آتا ہے زبیر وٹو صاحب پرگرام میں ابو شامدید کہتے ہیں بڑا یوچ ٹاسک ہے آپ کے کندھوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں ابھی تک کیا روک آوٹے آ رہی ہیں یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس وقت ہم ہارڈ روڈ پر کھڑے ہیں اور یہاں ایک بہت بڑی بزنس ایکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے پنجاب سے یہ موبائل کی شاپس ہیں یہاں سے جب وورسل مارکیٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انیس سو اکیس کا جو لاہور ہے تھوڑا سا میں آپ کی توجہ اس کی طرف لے جاؤں گا تو یہ جو ہارڈ روڈ ہے یہ بنگلے تھے یہ ریزیڈینشل ایریا تھا اس کا کریکٹر چینج ہوا اور یہ کمرشل میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہاں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پارکنگ کا ہے یہاں کوئی پارکنگ پلادا نہیں ہے انکروچمنٹ کا بھی ایشو ہے لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے یہاں کا مسئلہ وہ پارکنگ کا ایشو ہے یہاں سے بورڈ اتار دیا گئے ہیں کال جو اینا ان لوگوں کو یونین کو بلایا ہے جائش صاحب نے اور یہ ساری بلنگ جو اینا رینویڈ کرنے جا رہے ہیں ان کی جو اینا رپیر یہ خود کریں گے اور اس کا جو اصل حسن ہے وہ بہال کیا جائے گا اصل جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی وہ بہال کی جائے گی اتار زبیر بٹو صاحب جو آپ کو چیلنج ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف چل رہے ہیں اور یہاں پر چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور یہاں پر پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے یہاں پر بہت ساری ایسی دکانے ہیں جو انہوں نے یہاں پر گاڑی کو کھڑا کر کے اس کے اندر ڈیک لگانے ہیں ان کے اندر سپیر پارٹس لگانے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹاسٹ ہے آپ کے لیے کہ یہاں پر پارکنگ کا ایشیو سالت کیا جائے پارکنگ کے ایشیو کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہاں ایک ساتھ ہی جو نا تین کنال کا پلارٹ ہے اور وہ پلارٹ جو ہے نا اس پر ایک ایم سی ایل نے بقیدہ پلان بنایا ہوا ہے پارکنگ پلازہ موٹر سیکل کا تقریباً جو داٹھ نو آزار موٹر سیکل جو ہے وہاں ان کی پارکنگ سپیس بان جائے گی اور یہ مسئلہ آل ہو سکتا ہے اس میں بھی جو نا یہ جائش صاحب کو جو نا ساری چیزیں میر صاحب خود آئے تھے عدالت میں اور انہوں نے سارا پورا اپنا کیس جو نا بریف کیا تھا جائش صاحب نے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے پارکنگ پلازہ یہاں کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ بن جاتا ہے تو یہ پارکنگ کا مسئلہ آل ہو جائے گا اس کے ساتھ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے جو تاجر ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایل لیگر پارکنگ اپنی دکانوں کے آگے جو ہے نا ان نہ ہونے دیں ٹریفک جو ہے اس کی ذمہ داری ہے ایم سی ایل بھی اپنی جگہات پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے جو ہم جو ہم ایک پلان بنا رہے ہیں کہ یہاں ایک پرمانٹ جو ہے نا ایک کیمپ لگا دیں اور یہاں جو بھی کاؤنٹر یا اس طرح کہ جو سمان جو ہے نا بہر آئے گا اس کو جب طریقہ گا رہی ہے کہ جب ہمارا ٹراک کاتا ہے یہ لوگ اپنا سمان اندر رہتے ہیں یہ تو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ کیسے آپ جنگ لڑیں گے کہ آج جب آتے ہیں تو سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ جاتے ہیں تو ویسی جیسے روٹین میں ہوتی ہیں ویسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہماری جو سٹریٹری ایک تو یہ ہے کہ ان کی یونین کو آن بورڈ لیا جائے ان لوگوں کو یہ خود بتایا جائے کہ یہ جو غلط کام آپ کرتے ہیں انکروچمنٹ کا یونین تو کیسے لیا جا سکتا ہے کانفیڈنس میں یونین تو آپ کو میرا خیال ہے جو میرا ذاتی خیال ہے کچھ سمجھتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ آتے ہیں آئیں کام کریں کاروے ڈالتے ہیں چلے جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ کتنے پرانے گار ہیں مدیہ کیمرہ میں اندرہ ہے میں معلوم پر رہے ہے کہ یہاں پر رہائش تھی نائنٹین ٹوئنٹی ون میں مدیہ یہ بیلڈنگ صرف دیوار کی حد تک ہے اندر پلازہ دیکھیں اندر دکانیں کروڑوں روپے کی بک چکی ہوئی ہیں اب یہ بتائیں مجھے اس کا نقشہ کہاں پہ ہے نقشہ ہی نہیں ہے یہاں پہ اب نقشہ نہیں ہے تو غیر قانونی ہو گئی نا تو کمرشل ایکٹیویٹی کیسے ہو رہی ہے یہاں پہ سب لوگ جو ہیں اسی طرح یہاں پہ کرے ہیں چیف آفیسر ان سے پوچھیں کہ نقشہ نہیں ہے یہ بیلڈنگ کیسے گھڑیا ہے اور نقشہ نہیں ہے اور اس بیلڈنگ کو ٹیمپر کرنا یہ بھی غیر قانونی بات ہے اب صحیح فرما رہی ہیں آپ نے ابھی جو ایک لفظ استعمال کیا ان سے جنگ کیسے کریں گے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے ہم ان سے پیار اور محبت کریں گے اور پیار اور محبت سے میں نے سمجھائیں گے ہمارے بھائی ہیں پیار اور محبت تو کافی عرصے سے دکھا رہے ہیں انشاءاللہ سمجھیں گے چار ماہ تو ہو گئے ہیں ابھی تک تو پیار محبت سے سمجھیں گے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ایسی بات نہیں ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو آن بور لے کے چلتے رہے ہیں شاید ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گورنمنٹ سیریس ہے میں موسیٰب یہی مجھے ایک بات بتائیے گا کیونکہ تاجروں کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ووٹ بینک رہا کرتا ہے اور الیکشنز میں یہ ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو محبت سے سمجھائیں گے اور جو قانونی ایمپلیمنٹیشن ہے جس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے کروانی چاہیے اس طرح سے نہیں کروائیں گے یہ بات نہیں ہے محبت سے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ انکروچمنٹ ختم ہوگی اگر آسانی سے لوگ گزر سکیں گے تو ان کی اتنی بکری زیادہ ہوگی جون جون ٹریفک آرگنائز ہوگی ویسے ویسے یہاں پہ لوگوں کو زیادہ کسٹمر آئے گا عام آدمی جو یہاں پہنچ نہیں پاتا وہ یہاں پہنچے گا ان کو یہ خود سمجھائیں آپ آگے دیکھیں ایک اور بائیک آ چکی ہے یہاں پر اور یہاں پر انکر رک گئی ہے اور پیچھے ہمارے اس کا حجوم لگا وہ ہے وہ کہہ رہے ہیں پروگرم سائٹ پہ ہوکے کریں جبکہ یہ جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے جس کو واقظر کروانا ہے میٹرپیٹن کارپیشن اور زلی گورنمنٹ نے وہ یہاں پہ موجود بھی ہیں اور یہاں پہ ساری صورت حالی ہے کہ ہار روڈ اس کا فل بلوک ہوا ہے اور دلچس صورتحال یہ ہے یہاں پہ وارڈن بھی نہیں ہے وارڈن بھی نہیں ہے ناظرین یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے اور بریک کے بعد تاجروں کا موقف مجھے لینا ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں اور آپریشن ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو پایا ہے ان تمام سوالات کے جوابات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا